یہ معنی کہ اس حکومت نے سو دنوں میں اتنا کام کیا جتنا پچھلی حکومت نے پانچ سال میں کیا مہنگائی میں جتنا اضافہ ہوا اس سے تو یہی لگتا ہے کیا بات کرتے ہیں کیا بات کرتے ہیں ہم نے مہنگائی کا طور نکال لیا ہے خادمی آلہ صاحب میرے سٹ پر آپ اور یہ کیا ہے یہ پیکج ہے عوام کے لیے ہم عوام کو بکریہ اور مرگیاں دیں گے تاکہ وہ انہیں پال کر اپنا گزارہ کر سکیں ان کی آمدن بنے یہ مروح پیکج عوام کے لیے یہ حمزہ شہباز کے لیے کیا بات کرتی ہیں کیا بات کرتی ہیں پکڑنا میرا پیکج ناظین جب تک یہ اپنا پیکج سمیٹھتے ہیں آپ ایک بی آٹ دیکھیں آٹا سستہ ہو یا مہنگا مجھے آج ہی چاہیے آج ہی کہاں سے لاؤں یہاں سے اپنا مہنگا آٹا میں کو وزیر ہوں میں بھلا کیسے خرید سکتا ہوں سب پیک کر دو مجھے بس آٹا چاہیے اے اپنے کروکتی زخیران تو اس باب کو فون کرو نا اببا سے آٹا مانگو تو کال تو ملاو اببا آپ سے نہیں بلکہ حکومت رولیف پیکج سے روزانہ دس خوش نسیب بندے بزلیہ قرآندازی جیت رہے ہیں ایک ایک کلو آٹے کے دس انہمات وہ بھی ہر روز صرف ایک کال پر جتنی زیادہ کالز اتنا زیادہ آٹا آٹا نکلا قرآندازی میں آٹا تو نہیں نکلا مگر سارا بیلنس نکل گیا کیا اللہ کے فضل و کرم سے آج کی خبروں کے ساتھ ہم آذر ہیں فارقز ہیں سوچی ہے خبرہ شبرہ سنا جنے ہیں پرویز ہے خوزہ شروع خبرہ پرویز ہی ہیں شبرہ میری ہیں اللہ کے فضل و کرم سے آپ آج کے اخبار میں دیکھیں گے آٹا پنجار بے کلو سے بھی زیادہ ہو گیا ہے اپا اللہ کیوں حکومت عوام کا جوش ٹیسٹ کر رہی ہے جو میں کرکڑ چا دوب ٹیسٹ ہند ہے عوام چا جوش ٹیسٹ ہند ہے کی مطلب ہے حکومت نے سی این جی بند کی عوام سڑکوں پرنی آئے ڈرول مہنگا کیا عوام سڑکوں پرنی آئے پھر عوام کا جوش ٹیسٹ کرنے کے لیے بجلی غیب کی اور غیب رہنے پر بل بڑا دیا ہے پھر بھی لوگ سڑکوں پرنی آئے پھر کافی دیر سوچنے کے بعد عوام نے فیصلہ کیا کہ آٹیک رہ گیا ہے وہ مہنگا کر کے دیکھتے ہیں جو اس ٹیسٹ پالچے پاتا ہے یا بیسے پاہ جی حکومت نے آٹھا مہنگا کر کے جرائم میں ضافہ کر دیا ہے کیا حکومت جی انہوں نے جرائم کم کی ہیں پہلے شہروں میں ٹکیت گیا اور بینک بڑے لوٹے جا رہے تھے اب بٹا اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ کوئی چلائی بینک لوٹے گا لوگ تندور لوٹیں گے جسے حکومت گیس مہنگی کر کے تندور بند کر کے روک لے گی کراچی کے حالات دن بہ دن خراب ہوتے جا رہے ہیں کراچی کے حالات اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک کراچی میں امن ہی ہو جاتا ہے پاہ جی آپ نے بڑی سیانی گال کیتی ہے اے خوئے پاہ جی پاؤنڈ ایک سو چھاٹھ رپے کا ہوگی اے پاؤنڈ ایک سو چھاٹھ دا ہے تکیلوں کنے دا ہے پاہ جی میں برطانوی پاؤنڈ کی بات کر رہا ہوں پاہ جی اور خبر سنو افسوس والی خبر ہے زبابوے نے پندرہ سال بعد پاکستان کو ٹیسٹ میچ میں شکست دے دی پاکستانی کھلاڑی یونس خانے کا ہے کہ کامیابی کا کریڈٹ زبابوے کے کھلاڑیوں کو جاتا ہے زبابوے کی کامیابی کا سارا کریڈٹ ہماری ٹیم کو جاتا ہے مڑیا ہماری کرکٹ ٹیم کی جو پرفارمز ہے ایک سیریز میں اچھی ہوتی ہے اسے اگلی سیریز میں خراب ہوتی ہے تو ہماری کرکٹ ٹیم کو میرا مشورہ ہے کہ اگر ایک سیریز میں اچھی پرفارمز دیتی ہے تو اسے اگلی سیریز کھیل لینا ایک سیریز سوڑ کر خبر ہے کہ وزیراعلا بلوچستان سو دن میں سے 55 دن اسلام آباد میں رہے دیکھیں جی اس بات پر تو آپ سب کو وزیراعلا بلوچستان کی اصلاحظائی کرنی چاہیے کہ وہ باقی 45 دن تو بلوچستان میں رہے اس کے ساتھ ہی خبرہ شبرہ سے اجازت میرے بات نہیں